بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تین منٹ میں سبق نمبر سولہ بی جس میں ہم عربی گرامر سیکھیں گے اس سبق کے ختم تک ہم چھسٹھ الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً تئیس ہزار چھے سو پچاس پار آتے ہیں گرامر کی مشق کے دوران ٹی پی آئی ضرور استعمال کیجئے یعنی سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے آج کے سبق میں ہم حرف جر علا لیں گے یعنی پر یہ قرآن میں ہی ہم کا ای کم نا اور ہا کے ساتھ مل کر تقریباً چودہ سو بار آیا ہے علا یعنی پر جیسے السلام علیکم سلامتی ہو آپ سب پر علا یعنی پر اس لیے علیہی یعنی اس پر ترجمہ کیجئے علیہی اس پر علیہیم ان سب پر علیہی کا آپ پر علیہ مجھ پر علیکم آپ سب پر علینا ہم سب پر ایک بار اور علیہی اس پر علیہیم ان سب پر علیہی کا آپ پر علیہ مجھ پر علیکم آپ سب پر علینا ہم سب پر ما شاء اللہ اب عربی بولچال سے پہلے ہم لیتے ہیں دو نئے الفاظ دین یعنی قرض اور ما یعنی نہیں اس کا دوسرا مطلب ہے کیا یعنی ما کا دوسرا مطلب کیا لیکن ہم یہاں نہیں کے معنی میں لیں گے ما یعنی نہیں اللہ تعالی ہمیں یہ قرض لینے سے محفوظ رکھے فرض کیجئے کہ ہم میں سے کسی پر کوئی قرض نہیں ہے تو میں پوچھوں گا تو کیا اس پر قرض ہے آپ کہیں گے نہیں اس پر کوئی قرض نہیں ہے یا عربی میں کہیں گے لا ما ما علیہی دین اس نہیں اس پر قرض نہیں ہے مشکلی ہم اسے آسان بنا کر کہیں گے ما علیہی دین کیا آپ عربی میں جواب دے سکتے ہیں ہل علیہی دین ما علیہی دین ماشاءاللہ ہم میں سے کسی پر کوئی دین نہیں ہے اسی طرح یاد رکھئے رب بھی یعنی اس کا رب جیسے کہ رب بہو اس کا رب رب بھی ہو کا مطلب بھی اس کا رب ہے لیکن آسانی کے لئے عربوں نے اسے رب بھی ہی کر دیا تو رب بھی ہی یعنی اس مرد کا رب رب بھی ہا یعنی اس عورت کا رب بھی ہی اس مرد سے بھی ہا اس عورت سے فی ہی اس مرد میں فی ہا اس عورت میں علیہ اس مرد پر علیہ اس عورت پر تو ہم کہہ سکتے ہیں حل علیہ دین اور آپ جواب دے سکتے ہیں ما علیہ دین ما شاء اللہ اتنا ہی کافی ہے جزاکم اللہ خیر اللہ تعالی ہماری مدد کرے قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اسے پھیلانے میں جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ